ہیلو فرنس سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور میں آپ کے لیے ایک ایسی مووی کا ریویو لے کر آیا ہوں جو کی ایک سسپنس تھریلر ہے یہ ایک ایسی مووی ہے دوستو جس کی کہانی کے کانسیپٹ اور سینس نے کائی ساری ہالی ویڈ اور بولی و drie وڈ فلموں کو انسپائر کیا ہے اور ایک سوپر ہیٹ ویب سریز مائنڈ ہنٹرز بھی اس پر بن چکی ہے اگر آپ کو موویز دیکھنے کا کرز ہے تو آپ اسے ضرور دیکھنا چاہیں گے یہ مووی ہے مائنڈ ہنٹرز اور اسے ڈیریکٹ کیا ہے رینی ہارلن نے دوستو آگے بات کرتے ہیں اس کی کہانی کی یور فلن 2004 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا جانر ہے سیریل کلر مرڈر میسٹری فلم کی شروعات ہوتی ہے جیک سے جو کی ایف بی آئی اکیڈمی کا ٹرینر ہے اور وہ اپنے اندر آٹھ ایف بی آئی ایجنس کو ٹریننگ دیتا ہے جیک اپنے ٹرینیز کو بتاتا ہے کہ انہیں اپنی فائنل ٹریننگ کے لئے انہیے کا آئیلن بھیجا جائے گا اور ہر ڈمی مرڈر کی انویسٹیگیشن سبھی کو کرنی ہوگی ان آٹھ ٹرینیز کا نام لیوکس سارا نکول ونس باو بی ریف جیک اور جیڈی ہے دوستو اگر آپ ہولیوڈ موویز کم دیکھتے ہیں تو آپ اس فلم کے سبھی ایکٹروں سے پرچھت نہیں ہوں گے اونیگا آئلن پہنچنے پر سبھی ٹرینیز کو ڈمی مرڈر کی انویسٹیگیشن کے لئے بلایا جاتا ہے ٹرینیز جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک ڈمی چھت سے لٹکی بھی نظر آتی ہے اور وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں کچھ ہی دیر میں ایک کلوگ بستی ہے اور جیڈی جیسے ہی اسے بند کرتا ہے ویسے ہی وہ اس چال میں فس جاتا ہے اور بڑے ہی بھیانک طریقے سے اس کی موت ہو جاتی ہے سبھی ٹرینیز یہ دیکھ اچھمبے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک ٹریننگ کلاس میں ریال مرڈر کیسے ہو سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ سیریال مرڈر کی ایک چینز ہی بن جاتی ہے اور ایک ایک کر کے مرڈر ہوتے رہتے ہیں دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے کچھ آؤٹسٹینڈنگ مرڈر سینز دکھاتا ہوں جو آپ کے رونگتے کھڑے کر دیں گے جیڈی کے مننے کے بعد سبھی ٹرینیز یہ پتہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ دوستو ان سب کے پیچھے کون ہے وہ پورے آئیلینڈ میں اسے ڈھونتے ہیں پر انہیں کوئی نہیں ملتا تب ہی ایجنٹس یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سیرر کیلئر ان میں سے ہی کوئی ہے جب سب ہی کافی پی رہے ہوتے ہیں تب ہی لیوکس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے گیپ کے کمرے سے بیلڈنگ کے میپس ملے ہیں جسے سب اس گیپ پہ سک کرنے لگتے ہیں تانک سب بے ہوس ہونے لگتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی کافی میں کچھ ملائے گیا ہے اور کچھ سمجھ بعد جاگنے پر وہاں گیپ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کافی میں کیا ملائے تھا گیپ ایجنٹس کو بتاتا ہے کہ کافی اس نے نہیں ریف نے بنائے تھی تب ہی ریف کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دیکھ کر سب ہی کے ہوش اڑ جاتے ہیں دوستو تو اس مووی کا بیس سین اس کا کلائمیکس ہے سو پلیز واش دس مووی آپ کو یہ مووی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا میں ایسے ہی موویز کے ویڈیوز آپ کے لئے آگے بھی لاتا رہوں گا